یہ اس وقت ہمارا اسکین اوئنٹمنٹ اور بام اور کریم جو بھی آپ اسے کہہ لیں سب بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اسے آپ نے 3 ٹائمز اے ڈے اپلائی کرنا ہے انفیکٹڈ ایریا پر اور اگر آپ کی ہینڈز بغیر انفیکٹڈ ہیں تو پھر جتنی دفعہ آپ ہینڈ واش کریں گے اسے آپ اپلائی کریں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست شاندار ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی سمپل انکریڈنٹ سے مل کر بنتی ہے اور اسکین کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو جیسے سمپل ریشز ہوتے ہیں یا بڑے سے بڑے سکین کے جو پرابلمز ہیں جیسے ایکزیما اور سورائسز ہیں اور سن بن ہیں سب کے لئے یہ ایکوالی بہت ہی بینیفیشل ہے جتنے بھی سکین پرابلمز ہوتے ہیں وہ فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فنگس کا علاج کیا جائے تو سکین کا پرابلم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور سکین کا پرابلم سب سے پہلے تو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کے گٹس میں کوئی پرابلم ہے گٹس مینز آپ کے جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے مسئلہ وہاں پہ ہے آپ کی ڈائیٹ میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہے یا کسی چیز کی زیادتی ہے زیادہ تر جو ہے آپ آئیلی فوڈ جو یوز کرتے ہیں آپ ریزرڈ جو فوڈ یوز کرتے ہیں یا پروسسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں وہ بیسکلی آپ کے جو ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو ڈائیج کرتا ہے تو باڈی میں ٹاکسنز جمع ہوتے ہیں ان ٹاکسنز کو پھر سکین جو سب سے بڑا اورگن ہے باڈی کا وہ پھر اس کو کلینز آؤٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اس لیے سکین پرابلمز میں سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائ کریم بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں یہ آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو ٹاپیکلی بھی سکین پرابلم میں آپ کو ریلیز ملے گا اس ریسپی کے لیے آپ کو صرف تری انگریڈینٹس چاہیے سب سے پہلے آپ کو مسترڈ سیڈز آئل چاہیے یہ کولڈ پریسٹ ہے ہنڈر پرسنٹ پیور مسترڈ سیڈز آئل ہے بہت ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے ہمارے کنٹریز میں لائک انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ تو بہت ایزیلی او وہ اس کی خاصیت تھنڈی ہے مینز کیس میں یہ کولنگ ایفیکٹ دیتی ہے سکین کو اور یہ دوسرا یہ میرے پاس ہے بیز ویکس یہ میں نے خود رینڈر کیا ہے خود لے کر رو ہنی لے کر اسے اس کو رینڈر کیا ہے اس کے جو کومب ہوتا ہے ہنی کومب ہوتا اسے میں نے اسے رینڈر کیا ہے دوسرا یہ چاہیے ہوگا اور تیسرا انگریڈینٹ جو ہمیں چاہیے ہوگا یہ ہمارے پاس سالٹ ہے سالٹ پلین سالٹ ہے ہمیلین پر سالٹ سالٹ ہے اور انپروسسٹ ہے آئیوڈائز نہیں ہے سمپل سالٹ ہے ہمارے ہائی سے لاہوری نمک بھی کہا جاتا ہے کھیوڑا کی کان سے نکلتا ہے تو لاہوری نمک بھی سے کہا جاتا ہے پلین نمک ہے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں کوئی بھی چھوٹے سائز کا فرائنگ پین اگر اسے دبل بوائلر میں اس کو کیا جائے ملٹ ڈاؤن کیا جائے اس پروسس کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو جلدی ہو تو بہت ہی دھیمی آنچ پر انتہائی دھیمی آنچ رکھ کر بھی اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ دبل بوائلر استعمال کریں چونکہ میں اس وقت بہت ہی کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں دبل بوائلر میں کافی ٹائم لگے گا اس لئے میں آپ کو اسے فرائنگ پین میں بھی بنانا سکھا رہی ہوں یہ دبل لیئرڈ فرائنگ پین ہے تو اس میں کوئی بھی اس کا نیوٹریشن میں نہیں چاہتی کہ ویسٹ ہو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے دو ٹی بل سپون مسترڈ سیڈز آئن یہ ہم نے لے لیا اس کے بعد ہم یہ جو ہمارے پاس بیز ویکس ہے اگر آپ کے پاس بیز ویکس نہ ہو ایسے تو اس کا کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے بیز ویکس کا لیکن ان کے ساتھ آپ کو جلدی ہے آپ کے کسی فیملی میمبر کو یہ مسئلہ ہے سکن پروبلم ہے اور آپ کے لئے مشکل ہے جانا اور یہ پرچیس کرنا تو پھر آپ مومبتی بھی لے سکتے ہیں مومبتی کا استعمال اگرچہ کہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گی لیکن اگر آپ کو بہت ہی ارجنسی ہے تو پھر آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے اندازن ون ٹی بل سپون لینا ہے یعنی جتنا آپ نے مسترڈ سیڈز آئل لیا ہے اس کا اپنے حاف لینا ہے اب ہم اسے ملٹ کریں گے اس بیز ویکس کو بہت ہی دھیمی آج پر اور پھر آگے کے سکتے پر آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی لو فلیم پر جتنا منیمم فلیم لو ہو سکتا ہے اتنے فلیم پر میں اس کو ملٹ کر رہی ہوں بیز ویکس کو اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے رب کریں گے اس کے جو بوٹم ہے فرائنگ پین کے بوٹم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہم رب کریں گے تاکہ یہ جلدی جو ہے ملٹ ہو جائے اور ہمارے جو آئل ہے اس کے انٹی آکسیڈنٹس جو ہے وہ ضائع نہ ہوں ویسٹ نہ ہوں انہیں ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹ ہوں کیونکہ اصل کام انہی کا ہے جتنی جلدی یہ ملٹ ہو جائے بیز ویکس اتنا ہی بہتر ہے بیز ویکس ہماری آل موسٹ جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے بلکل یہ آرگینک ہنڈر پرسنٹ پیور بیز ویکس ہے جو میں نے خود رینڈر کیے اب اس میں ہم لاسٹ انگریڈنٹ اس کا ایٹ کریں گے بیز ویکس ویلٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہاف جتنا ہم نے آئل ایٹ کیا اس کا ہاف ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے اور اسے پلیم پرسے ہم ہٹا دیں گے سالٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کے جو لمس بنے ہوئے اسے ہم تھوڑا سا اس میں ڈیزولپ کریں گے اور اچھی طرح سے اس میں یہ لکچر کو ہم بلینڈ کر لیں گے تاکہ ایکولی ہر چیز اس میں ہوموچینیس لی ڈسٹیبیوٹ ہو جائے مکچر میں تھوڑا سا اور ٹائم دیں گے تاکہ یہ آئل جہاں بیز ویکس کی وجہ سے ٹھک ہونا شروع ہو جائے تاکہ کوئی بھی چیز انیون نہ رہے کوئی بھی سکا پوشن انیون نہ رہے کہ آئل اوپر آ جائے اور ویکس نیچے جا کے بیٹھ جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پلیم ہے وہ نون ہوموچینیس یعنی انیون ہوگی مینچے اوپر بہت پتی ہوگی اوپر آ جائے گا اور بیز ویکس ہے وہ نیچے چلی جائے گی تو یوز کرنے میں پرابلم ہوگی یہ دیکھیں کہ تھک بھی ہو رہا ہے اور یہ اچھی طرح سے بلینگ بھی ہو گیا یہ دیکھیں کہ کافی حد تک تھک ہونا شروع ہو گیا یہ اسے آپ کریم کہہ لیں بام کہہ لیں سکن اوائنٹمنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں یہ ہمارے سب بلکل ریڈی ہے اب اسے ہم کوئی بھی ایسا ایمٹی کنٹینر لے لیں گے اگر گلاس کنٹینر ہوتا زیادہ بہتر ہے میرے پاس اس وقت یہ ایکریلک کنٹینر اویلیبل ہے اس میں ہم یہ اپنا جو بام ہے وہ ایڈ کر دیں گے سب بائے سب بائے سب بائے سب بائے موسیقی